اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید رکھتی ہوں اب سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست مزددار قسم کی بھنڈی گوشت کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو کہ ایک سار لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو تم بھنڈی گوشت بناتی ہو بلکل بھی لیس نہیں ہوتی لیس دار نہیں ہوتی اور بہت ہی مزددار ہوتی ہے سوفٹ اور بہت ہی مزا آتا ہے کھانے کا تو میں نے سوچا آج اپنی بہت زبردست ریسپی اپنے پیارے پیارے ویورز کو شیئر کروں کہ میں کیسے جھٹ پٹ بھنڈی بناتی ہوں بھنڈی گوشت چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف تو میری گزارشیں اس سے پہلے پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ڈاکٹر شیف کچن اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آل نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کریں شیئر کریں فیملی اور فرنڈز میں اور پلیز کمنٹس بھی ضرور کریں تو دیکھ لیتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے بھنڈی گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلا جو سٹپ ہوتا ہے وہ بھنڈی اور پیاس کو میں نے فرائی کر لیا ہے تقریبا یہ تین پاؤ کے جتنا بھنڈی تھی اور تین عدد میں نے اس میں پیاس لے لیا ہے میں پیاس تھوڑی تعداد میں ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس بھنڈی کو اور پیاس کو میں نے کیسے فرائی کیا ہے اس سے پہلے میں نے ایک مسالہ بھنڈی کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھنڈی اور پیاس کو کس طرح فرائی کیا ہے تو فرائی کرنے کا طریقہ میں بدا چکی ہوں تو تو چھلتے ہیں اب اپنے گوشت کی طرف یہ بلکل میں نے سیمپل اس کو پانی میں بوائل کر لیا ہے یہ بیف ہے میرے پاس اور اگر آپ چاہیں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں تو کچھ میں یہ نمک بھی نہیں ڈالا صرف اس کو بوائل کیا ہوا ہے تو یہاں میں میں نے لے لیا تین لارڈ سائز کے ٹماتر ٹماتر بھنڈی گوشت میں بہت اچھا ٹیسٹ لاتے ہیں تو اس کے ٹماتر کا زیادہ ہم ایڈ کریں گے تو ایک ادد میں نے یہاں پہ لے لیا ہے گرین چلی اور ون ٹیسپون جنجر اور ون ٹیسپون گارلک پیسٹ ہے یہ چاپ کیوں یا پیسٹ جو بھی آپ لینا چاہیں تو یہ کچھ مسالیاں جو کہ کچھ یوں ہیں ہاف ٹیسپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹیسپون حلدی ہاف ٹیسپون کرش کرش چلی اور ون ٹیسپون بھر کے میں نے دردرہ سا دھنیا لے لیا ہے وہ اچھا ٹیسٹ لاتے ہیں تو ہاف ٹیسپون گرم مسالہ ہے ہاف ٹیسپون زیرہ ہے ہاف ٹیسپون ہے چکن پاورڈر یہ آپشنیل ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ونہا اس کو بھی کر سکتے ہیں اور ون ٹیسپون نمک ہے اور ون ٹیسپون میں نے یہاں پہ لے لیا ہے چاٹ کا مسالہ ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ دیکھ لیجئے گا اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں میں نے چولی پہ پین رکھ دی ہے اور اس کی اندر میں والی mandatory cup کے جتنا ایڈ کر دیتی ہوں تو میں آپ کو بتا دوں گے انگیس میں ہوں اب تھی کیوں ڈالا ہے کیونکہ یہ دیکھیں 1-4 cup کے جتنا ایڈ کر دیا ہے اور اس کا گرم جیسے ہی یہ گرم ہوا اس میں 저희 Reginaоч дом اپنی اٹھ کر دیا ہوں اس کو تھوڑا سا سوفڈ کر لیتے ہیں تو اس میں ہم نے تمہاٹر ایڈ کر دی ہیں اور اچھu چیز کو سافڈ بھی ہو گئے تو کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گوشت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یکنی تو اس سٹیج پہ ٹیماتر جو ڈالیں ہیں اس میں ایڈ کریں گے یکنی تاکہ ٹیماتر سوفٹ بھی ہو جائے تو اس کی یکنی میں نے اس لئے چھوڑ دی تھی تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیٹی یہ میٹ ہے فیٹ بھی تھا اس میٹ میں تو اس کا تھوڑا سا جو فیٹ ہے وہ بھی ہوگا تو اس لئے ہم اس میں آئل زیادہ ایڈ نہیں کریں گے بھنڈی بھی ہم نے فرائی کیا اور اس میں بھی کافی زیادہ ہوا ہے تو اس لگا پہ ہم نے کام ہی اور ڈالنا ہے تماتر بلکل اچھے سے میش ہو چکے ہوئے ہیں تو اس میں میں نے گوشت بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب جنجر گائلک جو چاپ کی ہوا ہمارے پاس پڑا ہویا ہے پیسٹ کی شکل میں وہ اس میں اس ٹیج پہ اب ایڈ کر دیں گے تاکہ جو گوشت کی سمیل ہو وہ ختم ہو جائے کیونکہ سیمپل ہم نے اسے بوائل کر لیا تھا مصالوں کے ساتھ بھون لیں گے تمام مصالے بھی میں اس میں ایڈ کر دیا ہے اور پھر اچھا سا اس کو مصالوں کے ساتھ بھی بھون لیں گے اور ساتھ میں پانی بھی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے جتنا تاکہ یہ مصالے بھی نہ جلیں اس میں تھوڑا سا میں نے پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سے خوب سارا بھون لیں گے جہاں پہ مجھے پانی محسوس ہوگا دوبارہ جو تھوڑی سی میرے پاس یکنی پڑی ہوئی تھی وہ بھی ایڈ کی اور مزید پانی ایڈ کر دی ہے تاکہ اچھے سے مسالہ اور گوشت اچھے سے مکس ہو جائے اور فرائی بھی ہو جائے وہ دیکھیں تردی بھی نظر آ رہی ہے اس سے کہ میں گرین چلی ڈالنے کا ایک راز یہ ہوتا ہے کچھ میں نے بھنڈی میں بھی فرائی کر لیا تھا اور ایک میں اس میں ڈال رہی ہوں اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے یہ میری خاص ریسپی ہے کہ میں اس میں گوشت میں اس طرح گرین چلی ایڈ کرتی ہوں تو گوشت کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہاتا ہے یہ خاص ٹپ ہے تو اب اس ٹیج پہ ہم نے تمام مسالے مکس کر لی ہیں اس میں بھی کافی سارا آئل ہے بھنڈی اور پیاز کے ساتھ تو ہم اس ٹیج پہ ڈال دیتے ہیں اب اس میں آپ جتنا بھی پانی ڈالیں گے تو یہ آپ کی جو بھنڈی ہے بلکل اس میں لیش نہیں پیدا ہوگی کیونکہ جو پہلا سٹیپ ہوتے ہیں وہ آپ اس کو فالو کریں گے تو بھنڈی گوشت بہت زبردست پڑنے والا ہے اب دیکھیں الگ الگ سے بھنڈی گوشت آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں بلکل بھی لیش نہیں ہے اس کے بھی میں ٹیپس آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں لیش کیوں نہیں ہے اب دیکھیں ہماری یہاں پہ بھنڈی تیار ہو چکی ہوئی ہے اور دیکھیں یہ جو آئل تھا ہلکف سا وہ بھی نظر آ رہے تو سبس دھنیا تھوڑا سا میرے پاس پڑا ہوئے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اچھی خوشبو کے لیے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈی اس لیے لیشتار نہیں ہے اور الگ لگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بھنڈی کو دھوکے رکھ دیں گے تو اس کو ڈرائی ہو کے کاتیں گے پھر اس کو جب فرائی کریں گے تو بلکل یہ ڈرائی ہوتی ہے تب یہ ایک خاص ٹیپ ہے تو آپ کی بھنڈی کبھی بھی لیشتار نہیں ہوتی تو اس کو ہم نے ڈھک دیا اس سٹیج پہ تھوڑی دیر بعد پھر اس کا ڈھککن اتار لیا ہے کہ ہماری ماشاء اللہ سالن بلکل تیار ہے تاکہ جو دھنیا ڈالا تھا اس کی خوشبو بھی سالن میں مکس ہو جائے تو میں سرونگ کے لیے اس کو نکال لیا ہے تو اب یقین جانے اس کی خوشبو بھی بہت مزیدار ہے اور ٹیسٹی بھی ہے آپ خود بنائیں گے میری طریقے سے تو آپ کے گھر والے بہت پسند کریں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ بھنڈی گوشت کی ریسپی آج کی میری بہت پسند آئی ہے آپ کو تو میں اس کو آپ کو بتاتی بھی ہوں چکر کے کہ یہ کس طرح کی ٹیسٹی بنی ہے تو یہ تو آپ مجھے خود ہی بتائیں گے بنا کے کمنٹس باکس میں کہ آپ نے بھنڈی گوشت بنایا تو آپ کو یہ کیسی ریسپی لگی تو میری دعا ہے لبک آپ کو اپنے تمام لازوال نیمتوں کے سائد لے رکھیں اور خوش رہیں آباد رہیں تو مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں تو ماشاللہ یہ بہت زبردست ریسپی اس کو میں ٹرائی کر رہی ہوں یہ فرسٹ بائٹ یہ میرے پیارے پیارے ویورس کے نام اور یہ میرے پیارے ویورس کے نام میرے تمام پیارے ویورس کے نام پر یہ بائٹ ان کے نام بہت مزا آگیا زبردست یہ ماشاللہ ٹیسٹی بنی ہے اور یقین جانے ہاتھ ہی نہیں رکھ رہا یہ تو آپ خود بنا کے مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی بہت زبردست ماشاللہ ٹیسٹی یہ بنی ہے تو اب اس وقت میں اجازہ چاہتی ہوں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا پھر لوٹ کی آؤں گی ایک زبردست مزدار اور خطرناک ریسپی کے ساتھ تب تک اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ